میرے نام نوشین ہے جی نوشین ساحل میں ہاں اسٹیلیا میں رہتی ہوں تو یہاں بھی ایک بہت زیادہ پرابلم دیکھنے کو مل رہی ہے مجھے نوجوانوں میں جیسے میری بچی بھی اب بڑے ہو رہے ہیں بیٹی ایٹین ایس کی ہے بیٹا فیفٹین ایس کا ہے تو جو ہماری یوتھ ہیں وہ لوگ جو ہیں نا وہ ابھی سے کرپٹو کرنسی اور بیٹکوائن جیسی چیزوں میں بہت زیادہ انبولف ہونا شروع ہو گیا تو میرا یہ ہے کہ آپ اس ٹاپک پر بھی تھوڑے سا ہم لوگوں کو گائیڈ کریں مجھے پتہ آپ فتوے نہیں دیتے مگر ہم لوگوں کو کچھ ایسی دلیلیں چاہیے جس سے ہم اپنے بچوں کو یہ کنونس کر سکیں کہ جو ہے یہ صحیح چیز نہیں ہے یا یہ کیوں صحیح نہیں ہے کیونکہ دیکھیں بچے جو ہے نا ابھی وہ یہ چیزیں لرن کر رہے ہیں اگر ہم ابھی ان کو روک دیں گے نا کیونکہ میں پاکستان میں بھی دیکھتی ہوں کہ بچے بہت زیادہ انبولف ہو رہے ہیں ان چیزوں میں بڑے تو ہیں انبولف مگر بچے بھی بہت ہونا شروع ہو گئے ہیں تو میرا یہ ایک concern ہے کہ اگر ہم بچوں کو ابھی سے یہ knowledge دینا شروع کر دیں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے یا یہ کیوں صحیح نہیں ہے یا آپ یہ کیوں نہیں کریں تو اس میں آپ کے تھوڑی سی guidance چاہیے see the way scholarship has evolved itself مسلم scholarship انہوں نے اپنے آپ کو اپنا world view اس لیول پر رکھا ہوا تھا کہ اب آپ کو cryptocurrency جیسی wide spread viral چیز کا بھی viral answer نہیں ملتا جی اچھا ایک اور بات ہے میں جب اس کے اوپر research کرنا چاہتی ہوں تو میں مولیوں کو بھی دیکھتی ہوں بہت سارے میں نے lecture سنے اس میں بہت سارے جو مولوی ہیں نا وہ کھل کے یہ بات بولتے نہیں ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ صحیح نہیں ہے یا یہ صحیح ہے وہ کہتے ہیں جی یہ grey ہے آپ کی مرضی ہے آپ کر لیں آپ کی مرضی آپ نہیں کریں تو ہم مجھے یہ کہ میں کہاں سی میں کیوں کہ آج کل کافی research کر دیوں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے بھی مجھ سے بولنا شروع کر لیں کہ مجھے یہ باہر کرنی ہے یا کچھ کرنا ہے تو مجھے اس کیلئے تھوڑی سی آپ اگر قائد کرتے ہیں تو بہت ہی چیز میں آپ کو یہ باہ بتا رہتا ہوں کہ آپ کا نام کیا تھا نوشین نوشین آپ کو اتنی سی باہ بتاؤں کہ you you treat cryptocurrency and the tendency towards going to cryptocurrency as an indicator of a way bigger storm that is coming آگے کہاں دیکھیں اتنا بڑا طوفان آگیا کیونکہ cryptocurrency is just money مطلب ایک سنگل انٹیٹی ہے ایک سنگل لیئر کے اوپر افیٹ کرتی ہے خیر اکرتی تو بہت دیپر لیئر پہ آپ پہ ایسے ایک دور آ جائیں تو but you know آپ اس کی dopamine value ذرا کم ہوتی ہے کافی ساری چیزیں جو پیسے سے زیادہ dopamine value رکھتی ہیں and you going to see کہ ابھی آپ کے بچے میٹا ورس کی طرف جب انٹر ہوں گے تو بہت کسی اور لیول پہ جائے گی کرپٹو بہت چھوٹی سی اور بہت بڑا سواب لگ رہا ہوگا بہت چھوٹی سی ایک کیل لگ رہی ہوگی compared to what our kids are going to be into so i think کرپٹو کنسی is just another example کہ ہمارے پیرنٹی موڈل فیل ہو گیا i'm not talking about کرپٹو کنسی حرام ہے یا حلال ہے کیا پتہ حلال ہو but the way we did not understand the way we did not comprehend and still we went into it مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ حرام میں حلال ہے ہنڈرڈ پرسنٹ یہ پتہ ہے کہ نائنٹی نائن پرسنٹ لڑکے اور لڑکے ہیں جو کرپٹو میں جاری مسلمان ان کو یہ پکا پتہ نہیں تھا کہ وہ حلال ہے کہ حرام ہے پھر بھی یہ ہے اسلام کا لیول ان بچوں میں ان لوگوں میں اپنے آپ کو زبردستی جیسٹیفائی کر کے گئے ہیں کہ نہیں کیا پتہ حلال ہو کیا پتہ ہمیں کوئی آنسر تو نہیں مل آنسر نہ مل رہا ہو تو کام کر لینا چاہیے کیا پتہ خلط ہو ٹھیک ہے آپ سوچیں دل کی کالک کتنی ہے کہ نبی اسلام نے جس چیز کو انڈیکیٹر کے طور پر بنایا تھا اس کو ہی ہم نے توڑ دیا بیٹر ایکسٹرمنٹی نبی اسلام کا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر پتہ نہ چلے کہ وہ چیز حرام ہے حلال تو کیا کرو نبی اسلام نے شاکت دل سے پوچھ لیا کرو ان کے سب کے دلوں نے اعلان کیا ہے جمہور یوتھ نے کہ حلال ہے آپ بالکل یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ میں کئی دفعہ مطلب میں اس سے گزری ہوں کہ یہ صحیح ہے کیونکہ بہت زیادہ ہم لوگوں کو کنونس کیا جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ حلال ہے بٹ میرا دل یہ کہتے کہ یہ حلال نہیں ہے اور آپ اپنے بچوں کو خود اس چیز میں بھیج رہے ہیں وہ بچے کمپیوٹر پر بیٹھے ہیں مستقل دیکھ رہے ہیں رے ٹوپا جائے ماشین میں اس حرام اور حلال میں نہیں قولیفائی کہ بیہیوئر کس طریقے سے دیکھتے ہیں وہ مولی صاحب یا پھر کسی مفتی سے بہتر مجھے پتا ہے کہ بیہیوئر پیٹرن درہ کیسے کرنے وہ درہ کرنے یا نہ میں نے یہاں ہے یہاں آپ کو خود اپنے بچوں کو کیونکہ بچوں کیا ہے آپ نے نہیں کیونکہ بچوں کو اپنے بچوں کو اس کو شکل پڑتا ہی میرا کوئی سن یا میری ڈاٹر اس چیز میں نہیں جا رہی ہے بٹ اف وہ میرے پاس آتے ہیں کہ ماما اگر یہ صحیح نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ کافی اوپن ہر چیز میں بات چیت کرتے ہیں تو مجھے یہ کہ مجھے پتا ہوں چاہیے کہ میں اس کو کس طرح سے ڈیفرینڈ کروں کہ یہ صحیح نہیں ہے ابھی تک ان لوگوں نے کوئیسٹن نہیں کیا بٹ ان کے جو سراؤنڈنگز میں فرینڈز ہیں یا باقی لوگ ہیں وہ یقینا وہی والی بات ہے کہ پیئر پریشر ہوتا ہے بچوں کے اوپر وہ آ کے کوسٹن کرتے ہیں تو مجھے تھوڑی سی گائیڈنس اس لیے چاہیے کہ میں اپنے بچوں کو کس طرح یہ چیز سمجھاؤں ابھی تک ان لوگوں کا کوئی ایسا ہونی ہے مگر مجھے چاہیے اپنے بچوں کو صحیح گائیڈ کرنے کے لیے یا اپنے فرینڈز کی بچوں مجھے پڑھتا ہے مجھے پڑھتا ہے کہ یہ سپیڈ سے آپ انتر ہوئے اس کے اندر بغیر کچھ سمجھے اس سپیڈ سے آپ اگر آپ انتر ہو رہے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ ایک سپیڈ سینٹر ہو رہے ہیں میں اس کے بارے میں فیس بوپ لائیو کیا پر یا یوٹیوب لائیو کیا پر نہیں بتا سکتا سو بتانا تمہیں چاہیے اس کو آپ بچوں نے اگلا سٹیپ کیا لینا ہے اگلی نسل نے کیا چیز نیچرلی بائی برث انجوئے کرنی ہے جس کا آپ کو مجھے ابھی ریاری ہم نے بلکل زیرو کی ہے سو اس ایک بیسک اوہ analysis that you better start doing and as soon as I get an answer to what crypto is through some scholarship which is going to make sense to me whether it's halal or haram i'll publish it if needed otherwise since it's not one of the top 5-10 questions that I ever get we don't really jump into ہمیں جو بھی top 10 کوئی رہتی ہیں اس کے پر research team بھولی ہر وقت جوتی بھی ہوتی ہے کہ technically correct answer لیا جائے okay so I hope thank you so much no problem no problem اللہ خیر for your questions okay guys I think this is this is it this is how we're going to end this session with the lovely question of Naushin's kids or youngsters sahil اگر ہو سکے تو آپ ایک session کر دیجے اس کے اوپر بھلے وہ چھوٹا ہو مگر یہ کہ ہم لوگوں کو کیونکہ ہمارے یہاں جو parents ہیں وہ بھی بہت زیادہ وہ خود بائے کرتے ہیں تو بچے بھی sahil سی بات ہے اس چیز میں automatic enter ہو رہے ہیں اور میں نے دیکھا ہے یہاں پہ میری friend کا بیٹا ہے وہ فیال نسید موسیقی